بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِ حل کریم قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو میری بہنو آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور مجھے بہت خوشی ہے آپ کے شہر آنے کی اور میں سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی اپنے دوست مولا عمران بشیر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا میں آپ تک آؤں پھر آپ تمام بہنوں اور بھائیوں گا کہ آپ لوگ آگئے اور آپ لوگوں کے آنے سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے اور کتنی تسلی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ پاکی آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے آپ مولی عمران صاحب سے دینی اور اصلاحی بیانات سنتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آتی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنی کارگزاری سناؤں کہ اللہ نے موسیقی سے اس طرف لانے کا جو میرا انتظام کیا وہ کیسے کیا آئیں آج آپ کو میں یہ سناتا ہوں آپ یقین کریں گے کہ یہی دن تھے بالکل جولائی کی شدید گرمیاں تھی پنجاب میں تو جولائی میں تھوڑا موسم تھوڑا سا قدرے بہتر ہو جاتا ہے کراچی میں جولائی میں حبز بڑھ جاتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے تو یہی جولائی کے دن تھے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایسی کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ منگ کرتی ہے لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے تو لوگ اس جماعت سے باگتے پھرتے ہیں کچھ ایسا سنا تھا میں نے کوئی ایک ایسی جماعت ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اپنا سوری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ دیکھو یہ بچارے لوگوں کو نماز کی طرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کپڑے بلکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہو ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجہ گئی تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں میں نے وہاں سے یوٹرن مارا اور یوٹرن مار کے میں واپس لائے اور واپس لائے کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا روک کے میں گاڑی سے اترا اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں میرے لیے بھی دعا کریں ایسی کہہ دیا میں نے تو انہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلاوہ ہو کوئی اور وہ گشت پر نکلاوہ آدمی دعا کرے یہ کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کو بول نہ کرے ہو سکتے ہیں اس اللہ کے ولی نے میرے لیے دعا کر دی ہو اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں بہت عجیب بات ہے اس جماعت میں جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا تم کہ تمہیں پتے آج ہمیں رکا کس نے تو انہوں نے کہا بھی کس نے رکا وہ سنگر نہیں ہے جنیت جمشت اس نے آج یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا اس نے ہم سے ایسے کہا بھی ہمارے لیے دعا کرنا اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کئی اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا وہ سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا اللہ کا نظام دیکھیں سولہ سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا تبلیغ میں لگ چکا تھا اس نے کہا کس نے رکا تمہیں کہا وہ نہیں ہے وہ سنگر جنید جمشید اس نے رکا ہمیں اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا ہاں بچوں آپ لوگ آگے آجو ادھر کالین پر آجو ادھر آجو ادھر آجو او میرے بھائی آگے آجو ادھر کالین پر بیٹھ جو میرے لیے تو یہ کافی ہے یہ کالین تمہارا ہی ہے بیٹھو ادھر آکے ادھر آکے بات لیکن بات نہیں کرنی اور یہ نہیں کرنا آپ نے انکل کی بات سننی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرو تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ یہ کرتے رہو کہ پھر بیٹا سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم نے کیا بات کی ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے شیطانی ہتکنڈے سے جان چھوڑا لو خیر میرے اس دوست نے مجھے ڈونڈنا شروع کیا اور اس واقعے کی کوئی تقریبا ایک ڈیڑھ مہینے بعد اس نے مجھے ڈونڈ لیا اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے جنید اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا اس نے بولا جنید مجھے پہچانا آپ یقین کریں گے میں سولہ سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا میں پہچان گیا میں نے کہا جنید بول رہے ہو ہسنے لگا تم مجھے پہچان گیا میں نے کہا مجھے پہچان گیا تو اتنا شرارتی گڑکا تھا تو کلاس کے اندر اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھی تو تیرے چکر میں میں بھی بدنام رہتا تھا ہسنے لگا یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا میں نے تیرے سے ملنا ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے بس ایسے ہی وجہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی شو بیز کی زندگی تھی ہماری کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے یعنی ہم نے مینجر رکھیا ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا لوگوں سے ڈیل کرنا ہم تک کوئی نہ پہنچے بس یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں باپ کو بتاؤں یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا ان مینجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا آپ نے گھر کب جانا ہے بچوں سے کب ملنا ہے یہ تک ان مینجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا یہ تو نہیں کہ میں فوراں مل لوں گا اس سے آپ پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے میرا فق ضائع کرے گا کیا ہے تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بغیر وجہ کے کیوں ملنا ہے تمہیں بس ایسے ہی میں نے کہا انشاءاللہ جب کو پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے کڑک میں نے فون بند کر دیا ہمیں تو عادت نہیں فون بند کرنی کیا اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا میں نے کہا کیا کام ہے کام کوئی نہیں ملنا ہے کیوں یار کوئی وجہ نہیں مل لیتے ہیں میں نے کہا یار وقت نہیں ہے فون پہ بات کر لو فون پہ کام کوئی نہیں ہے پڑک فون پہ ایک دفعہ ہوا دو دفعہ اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیتا تھا یہ سلسلہ ایک دو مہینے تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے سب کچھ یاد ہو گیا اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں کب نہیں ہوں کب کام ہوں سب ایک دن اس کا فون آیا تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھے کہتا ہے دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری ایک منٹ کی بات سن لے میں نے بولا بولو میں ابھی عمرہ کر کے آئے ہوں تو میں مدینہ اور مکہ کی خجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آئے ہوں یہ لے لے میرے سے پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کتنی دیر کے لیے آو گے تم پانچ منٹ کے لیے میں نے کہا ہاں پانچ منٹ جنید غنی یاد رکھنا پانچ منٹ پانچ منٹ دوپیر کو مجھے یاد ہے ساڑھے تین بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی جنید غنی صاحب آیا میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا کیا دیکھتا ہوں سفید لباسی جیسے مولی صاحب نے پینا ہوئے سر پہ پگڑی اتنی بڑی دھڑی اوپر واسکٹ پہنی ہوئی اس نے پائنچے اس کے اوپر میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا ہے شیطان یہ اتنا بڑا بزرگ بناوا آؤ بیٹھو میرے پاس آیا میرے پاس بیٹھا اس نے مجھے ایک خجوریں دی زمزم دی جانماز دی اور پورے پانچ منٹ میں کہتا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہوئے اب میں چلتا ہوں میں نے کہا نہیں اب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار سکول کی بات کرتے ہیں میں نے کہا سکول چھوڑو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یہ کنوں نے تمہارا حال کیا یہ اسے کہنے لگا ملو ان سے میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے میں نے ان سے ملنے آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں فس جائے ہاں تم اسے کہتا ہے کل کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے میرے ساتھ اجتماع پر چلو میں نے کہا میں چلوں گا تو میں کل تمہیں پک کرنے آؤں گا صبح کے وقت پک کرنے آؤں گا آپ یقین کر رہا پانچ منٹ کے لیے آیا تھا ساڑھے تین گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے پاس میں اس سے باتیں سنتا رہا جنید غنی کیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آخر میں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا پھر جی میں تیار ہو گیا میں نے اپنی نئی ساف ستری جینز نکالی اپنی میں نے ٹی شٹ نکالی لمبے لمبے میرے بال تھے میں تیار ہو گیا جس طرح میرے خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا میں ہو گیا تیار اب جو میں وہاں پہنچا اتنا میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار کمیز میں ہر آدمی کے سر پر ٹوپی تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن یہ مجھے کوئی ماروار تو نہیں دے گا ادھر ہے کوئی مرے کوئی مرے کوئی قتل بطل تو نہیں ہو جائے گا میرا کہتا ہے نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں میں نے کہا اچھا لے جاؤ مجھے اندر پھر اب میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکھٹے ہونا شروع ہو گئے پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں ارے یار یہ تو جنید جنید جمشید ہے یار کوئی دو چار آوازیں ہیں اب یہ ادھر کیا کر رہا ہے تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی کیا مطلب بھئی کہ تم بہت بڑے مسلمانوں میں نہیں آسکتا گیا خیر میں اندر گیا اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سا پہنچ گیا ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھیں اپنے اٹھارہ اننیس سال کا یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا مجھے آگر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا اب میں نے کہنا کیا جواب دوں میں اس کو ہاں بولوں کے نہیں بولوں سچ بولوں کے جھوٹ بولوں دیکھتا رہا اس کو دیکھتا رہا لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں آپ نے حج کر لیا مطلب یہاں میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسنیشن ہوگی کیا میں ابھی یہاں پر کیریکٹر کیریکٹر اسیسنیشن کروانے آئے ہوں اپنی کردار کشی کروانے آئے ہوں میں یہاں پر تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو یہ مجھے غلط جگہ لے آیا وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی وہ بھاگا بھاگا گیا اس کے پیچھے اس کو لے کر آیا جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید کیا ہو گیا میں نے کہا یار کچھ نہیں تو وہ کہتا ہی ہے ابھی ایک لڑکے نے آکے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا اتنا غصے ہوا وہ اس پہ میں نے جنید غنی کو تھنڈا کیا میں خود بھی تھوڑا تھنڈا ہوا میں نے کہا یار کیوں نراز ہوتا ہے وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے وہ مجھے آج تک یاد ہے جنید غنی نے جو جملہ بولا اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا ہم تو ترغیب دیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہے بھر تم نے کیوں نہیں کیا یہ بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑے یار میں ادھری بیٹھوں میں گئی نہیں جا رہا اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال ابھی جب میں شان رمضان کر رہا تھا یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے میں ملا ان سے بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جب میں آپ کو سنانے لگوں اور ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آکے بیٹھ گئے اور ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں گے تبلیغ والے نا اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے یہ میرا نام ہے بڑا اچھا کیا آپ آئے پھر باتوں باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنیت صاحب آپ کیا کرتے ہیں تو میں چھپ کر گیا کوئی بات نہیں آواز آ رہی ہے نا میری اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے جی جی میرے سے پوچھنے لگے جنیت صاحب آپ کیا کرتے ہیں اب میں اس کی شکل دیکھنا شروع ہو گیا میں نے کہا ابھی تک تو جی جی ہو رہی ہے اس کی باتی ہے چلو آپس میں بات نہیں آپس میں بات نہیں میرے سے سن لو آپس میں بات نہ کریں تو میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو آپ پڑے گی اب جو میں نے بتایا میں کیا کرتا ہوں تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے جنیت غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پچھانتے یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے وہوہ 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 مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے یہ بلکل ٹھیک آدمی ہے اس سے کرو دوستی تو بعد میں 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 نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا تو جب اس نے بولا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا تو میں نے کہا وہ 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 اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں تو میں نے فٹ کہہ دیا اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے مسلمان جس کام کو کرتے ہیں مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں کہ یہ برے کام ہیں ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا یقین کرو مسلمان بنا مسلمان ایک عجیب امت ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں کنتم خیرہ امہ بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے جس کو اللہ ہی کہہ دے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ 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 پھرتا رہا اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو لیکن یہ بسترے کیا ہیں یہ جو بسترے لگے میں کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے میں نے کہا یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں اگر یہ بڑے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو تو میں بھی سو سکتا ہوں تو اس نے کہا یار نور اللہ نور تیرے لئے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں جی اب ٹھیک ہے تو مجھے کہنے لگا تیرے لئے بھی بسترہ لگا دیتے ہیں میں بھی سو گیا اس رات کو وہ شاید زندگی کی پہلی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تحجد کی نماز پڑی اٹھا دیا اس نے بیچ میں تو ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرے دن مولی تاریخ جمیل صاحب کا بیان تھا اب میں تو نہیں مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے ہاں اور جب مولی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ یہ کون آدمی ہیں کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے کہتا یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائیم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک بہتری تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کا گیم تھوڑا کم کر دو ٹھیک ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس مائک سے میرا تعلق جو ہے وہ ان ساروں کی عمروں سے بھی پرانا ہے اچھا اب ٹھیک ہے اب ٹھیک آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے بس بس تو خیر میں نے میں نے اسے کہا مجھے ملنا ہے ہر صورت میں ملنا ہے کہنے لگا کہ یار کس طرح کریں گے کس طرح کریں گے چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں خیر جی ہم پورے مجمے میں سے نکلے دونوں کرتے 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 وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اشتماع میں اور یہ بات کر رہا ہوں نائنٹین نائنٹی سیون سپٹیمبر نائنٹین نائنٹی سیون تھرڈ آف سپٹیمبر مجھے ابھی تک یاد ہے میری سالگیرہ تھی تھرڈ سپٹیمبر نائنٹین نائنٹی سیون عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی معلوم ہے سب آپ کو سب کو پتہ چلے گا پچاس سال تھا تو ہوئی گئوں نا میں اب کیا ڈرنا جو پچاس سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپایا پھنے خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا مولی صاحب کے کمرے کے باہر تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں اب مجھے تین دن تو گزر گئے تھے میں نے کہا کیوں بھائی میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر تو بڑا مسلمان ہے میرے سے ہسنے لگا نہیں 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 وہ میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا کیا کام ہے میں آپ کا بڑا فین ہوں میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا تاریخ جمیر ان سے ملنے کہ یار جنید بھائی ان سے تم ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے اچھا میں کچھ کرتا ہوں خیر وہ اندر گیا اس نے اندر جا کر کہا کہ کہا کہ آپ آئیں اندر تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا آپ یقین کرو میں نے مولی تاریخ جمیر صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے مولانا نے کہا کون جنید جمشید میں باہر کھڑا احران ہو گیا ان کو کیسے پتا میں کون ہوں اندر بھیجو اس کو اندر بھیجو مجھے بلائیا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ تم باہر انتظار کرو وہ باہر چلا گیا یہ نوجوان جیسے بیٹھا ہے ایسے جا کے میں مولی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا جی کیا مطلب کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا مجھے بعد میں مولانا نے بتایا میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کوئی ہدایت مل سکتی ہے اس کو نہیں مل سکتی آج میں جب ادھر ائرپورٹ آ رہا تھا تو ائرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگاوا تھا ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور تُو میرے سامنے بیٹھا ہے میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا اچھا کہنے لگے دل دل پاکستان تُو نے گایا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا آپ نے سنا ہے کہا نہیں سنا تو نہیں بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے ہاں ہوتوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے تعرف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا بسوں کی پیچھے تو لکھا دیکھ لیا کوئی نہیں کوئی نہیں ادھر سنو یہ ہمارے یہ ہمارے ملکی سوغات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے ایسے ہو جاتے ہیں اے کیا ہو گیا بجلی چلی گئی آ گئی یہ تو ہمارے ملکی سوغات ہے اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے اس پہ اس لئے نہیں گھبراؤ آپ نہیں گھبراؤ گے نا تو غیر بھی نہیں گھبرائیں گے جب آپ گھبرا جاتے تو غیر بھی کہتے ہیں ہاں یار کو عجیب سی بات ہو گئی ہے تو ان کو بھی بولو یوسٹو ہو جاؤ بھائی ہم لوگ مل بانٹ کے کھانے والے ہیں کبھی آپ کے گھر نہیں تو کبھی ان کے گھر نہیں کبھی میرے گھر تو کبھی آپ کے گھر تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے خیر تو میں نے مولی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے لیکن میں اندر سے خالی ہوں لوگ اس بات کو نہیں جانتے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں بہت استراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے شوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تُو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر میں نے کہا جی وہ کیسے فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک مٹی سے بنایا ہے ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بناوا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ کا عمر ہے ٹھیک تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لئے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں جو کپڑے ہم پہنتے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے روح اللہ کا عمر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور چار دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کروگے میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں جلاتا ہے اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں ہے اور دل کے سکون چین اور اتمنان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی وی روح سے ہے تو میں نے کہا اس کی غزہ کیا ہے فرمانے لگے اس کی غزہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے حکم ہے اس کی غزہ نبی کی زندگی ہے نبی کے طریقے ہیں نبی کی سنت ہے وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمانوں تمہیں تو پتہ ہے غیروں کو تو پتہ نہیں وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں کبھی نشے کرتے ہیں لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مزترب رہو گے سکون چین نہیں ملے گا اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی مجھے آج بھی یاد ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون چین اور اتمنان چاہیے میرے بندوں مالداروں حکومت والوں دولت والوں شہرت والوں اگر تمہیں دل کا سکون چین اتمنان چاہیے تو تمہیں مجھ سے تعلق بنانا پڑے گا مجھ سے یاری لگانی پڑے گی مولانا کی یہ بات سن کر میں تو پہلی پریشان تھا تین دن سے بیان سن رہا تھا میں تو دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا روتا رہا بڑے دیر تک پھر جب مجھے تھوڑا سا چین آیا تو میں نے کہا مولی صاحب اس کا مطلب کیا ہے میری پوری زندگی برباد ہو گئی تو فرمایا نہیں بالکل بھی نہیں کہ یہ معاملہ تم دنیا والوں سے تھوڑی کر رہے ہو یہ معاملہ تم تو اللہ سے کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ابھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے دل میں ابھی خیال ہی آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلے پچھلے معاف کر دیتے ہیں سبھے پھر مجھے فرمایا یہ مجھے پھر بات سنائی حدیث قدسی سنائی کہ میرے بندے تو یہ زمین و آسمان سارے کے سارے اگر اپنے گناہوں سے بھر دے جو کہ تو بھر نہیں سکتا اگر تمام جنوئنس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا لیکن اگر تُو نے ایسا کر بھی دیا ایک مرتبہ اگر تُو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا میں نے کہا مولی صاحب واقعی کہا ہاں پھر پوچھنے لگے کہ کیا ارادہ ہے اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آو کیا نمازیں بخشوانے آئے کیا روزے گلے پڑ گئے میرا تو کوئی پروگرام نہیں تھا میوزک چھوڑنے کا لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے میں نے کہا مولی صاحب کس چیز سے کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے میں سوچ میں پڑ گیا اچھا میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں میں نے توبہ کی یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں یہ مولی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں تجھے خوش کر سکوں اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش میں کہ کوشش کروں گا اگر تُو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولی صاحب فرما رہے ہیں تو تُو مجھے معاف کر دیں میں نے کہا توبہ کر لیں مولی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو میں نے کہا جی بہت ہلکا پھر میں نے کہا لیکن مولی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی آپ سے بھی بڑی تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو تمہیں وصول تو ہمیں نے کیا ہے جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا لیکن میں نے کہا مولی صاحب اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی موسیقی تو روح کی غزہ ہے ہے کے نہیں ہاں یہ سیالکھوڑ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں ورنہ اگر کسی نے نہیں نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی روح کی غزہ ہے جی یہ دیکھو اب آواز آئیے اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے جی موسیقی روح کی غزہ ہے جی شاباش اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا اب سوچ کے بولنا آمین تو مولی صاحب نے مجھے کہا موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے موسیقی نفس کی غزہ ہے موسیقی کس کی غزہ ہے نفس کی یہ واقعی نفس کی غزہ ہے اور یہ ایسا زہر ہے ایسا زہر ہے یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے ٹرائی نہ کرنا ٹرائی نہ کرنا لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں اس کے بعد جا کر پانچ منٹ کا گانا سنیں ساری صفائی ہو جائے گی اندر ساری صفائی ہو جائے گی میں یہ نہیں کہا بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے اس کے لئے تو یہ مولوی بیٹھے میں ہے ان سے پوچھو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے کہ یہ انسان کو بے باگ کر دیتی ہے میں مجھ سے کسی نے پوچھا ہے اپنے ملک کے لئے گانا میں کہاں بھی اپنے ملک کے لئے گانا وہ ایک اور چیز ہے میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پر لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لئے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے میں نے کہاں کوئی مشکل نہیں گلہ تو وہی وہی ہے گا سکتے ہیں لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی وہ اتنی وہ اتنی ایک یقین کرو صرف گانا نہیں ہوتا وہ ایک پوری زندگی ہے وہ ایک پوری زندگی کا نام جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے صرف دعوت کے دو گول نہیں ہیں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے یار تو ادھر گانا گاہ ادھر جا کے ازان دے دے ارے میں نے کہا نہیں ہوتا ایسے ایسے نہیں ہوتا بھائی گانا گانے والے کو تو ازان کی آواز سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرائیت آتی ہے قرائیت آتی ہے مجھے یاد ہے ہم کانسٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی ازان اگر ہوتی تھی یقین کرو کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہے نا ادھر تو غلط کام ہو رہا ہے نا وہ تو دعوت کے بول ہیں وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ کوئی کھیل مزا کے کیا یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر ازان دے دی ادھر جا کر گانا گا دی ادھر جا کر ازان دے دی ایسے نہیں ہوتا اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے یہ ایسی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ پچانوے فیصد نماز نہیں پڑھ رہا اور پانچ فیصد نماز پڑھ رہا ہے کیوں ہے ایسا سب کیوں نہیں پڑھ رہے من جانب اللہ توفیق ملتی ہے خیر جی میں کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا میرے دوستوں میں باہر نکلا سوچتا ہوا میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاتم برپا ہو گیا ایسی میرے اندر ایک خیر اور شر کی نا جنگ شروع ہو گئی ایسے کر کے ایسی جنگ ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں اور پوری پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے جانباز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے ان لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں دوسری طرف خیال آتا تھا کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے ان کو پسند ہے میں کیا کر رہا ہوں پھر یہ خیال آئے رینے ان مولویوں کی نہ سننا پھر یہ خیال آئے یاد رکھنا آپ کو میں ایک دو چار وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پر گزریں یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا دو باتیں کرنے کو کہے گا یاد رکھنا پہلی بات یار یہ ان تبلیغ والوں سے اب ملنا مت مولانا سے بات نہ کرنا ملنا مت دوسری مسجد میں نہ جانا دو کام نہ کرنا کبھی ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت ایک مسجد میں نہ جانا اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا وہ جو ہیں نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ ٹھیک ہے اس کے گھر نہ جانا اب تعلیم میں نہ جانا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے دس گناہ زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے فورا میں واپس آکے بیوی کو کار گزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ عمال ہوتے دیکھے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی جب آپ نکلا کرو گھر واپس آکر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا تو میں آہستہ 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 جو بھی تین دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو آئیشہ کو بتاتا تھا آئیشہ آج یہ سنا آج یہ سنا آج یہ سنا کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا مرغمہ کو اللہ کی شان میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئی تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا میری ماں بھی ایک دم اس نے بھی جلدی جلدی لینا شروع کر دیا کرتے کرتے میری ماں ہم سب دھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آگئی فوراں اور مولی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں میں ضرور بتاؤں گا آپ کو مختصرا بتاتا ہوں میری ساوت افریقہ کی تشکیل تھی پیچھے والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی مجھے بھائی نے بولا جنید بھائی آ جائیں واپس کیونکہ امی جا رہی ہیں امی نے اپنی رکنا تو میں نے ساتھیوں سے کہا انہوں نے کہا یار چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے یہ پھر یاد کرو گے ساری زندگی اب میں سوچتا رہا اب میں نے امی کو فون گیا میں نے کہا اممہ آ جاؤں کہ نہیں ہرگز نہیں آنا تو میں نے کہا کیوں تو کہنے لگیں اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا تو تم تم مت آؤ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ رہا بس میرے لئے تم دعا کرنا اللہ کی شان امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے چیلیس دنوں بعد میں واپس آیا واپس آیا تو بہت خوش ہوئی گلے لگایا کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس پھر میری حضرات نے دس دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی تو میں نے کہا اممہ پھر دس دن کیلئے بھیج رہے ہیں جاؤں نہیں جاؤں میں نہیں چلے جاؤں تو بکل ٹھیک ہوں میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے بیان کے دوران ایسے موبائل پڑا ہوتا ہے میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بلا ہوا تھا کہ اگر اممہ کو کچھ ہو مجھے فوراں بتا دینا میرا موبائل بند ہو گیا میں سمجھا خراب ہو گیا اب وہ چلی نا کسی طرح سے خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا میں بات کرتا رہا اس کو نہ چھیڑیں پھر چھوڑ دیں اس کو تو میں نے اس وقت جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آکے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا میں نے بہن کو فون کیا کیا ہوا کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں فجر سے تھوڑا سے پہلے انتقال ہوا ہے اور دو ڈھائی بجے امی نے بلایا میری بی بی کو اور میری بی بی کو بلا کے بلا کے بیٹا دیکھو میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا لیکن میں ساس ہوں کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اگر کچھ اسی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے تو میں نے کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں پھر میری بہن سے کہا کہ تم بیٹا مجھے اب مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی مجھے سورہ یاسین سناؤ تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ منیزہ یہ دیکھو یہ کس قدر حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی بھی ہے ذرا اپنے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے تو میری بہن کہتی ہے کہ اممہ یہاں تو کوئی نہیں کھڑا نہیں اس کے پیچھے دیکھو اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اممہ تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں پھر آپ کے جانے کا وقت ہے کہ آپ نے اببا کو بلاؤ جلدی سے تو میرے اببا آئے اور میرے اببا کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا میرے لئے بس وہ نمبر ایک چیز تھی اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں اب جا رہی ہوں کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں اس طرح گئیں وہ اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے ہر ہم میں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو خیر میرے دوستو اے تبلیغ کے گام میں میں گرتا پڑتا جو بھی تھا مولی عمران سے میری اسی وقت دوستی ہو گئی اس کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی داڑی بھی تھوڑی تھوڑی نکلی بھی تھی یہ مرکز میں مجھے نظر آتا تھا بہت پیارا سا نوجوان اس کو بھی میرے سے تھوڑی سی محبت ہو گئی میرے بھی اس سے محبت ہو گئی نئی نئی چیزیں یہ مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا وہ مجھے آج دن تک یاد ہے یا معزو جو بھی اکتالیس دفعہ جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑے گا اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی یا معزو یاد رہ جاتے ہیں سب شروع ہو جاؤ سب پڑھ لو انشاءاللہ کرتے کرتے میرے میں نے آخر ارادہ کیا چلو جی میں اب چار مینے لگاتا ہوں اب چار مینے پہ جانا چاہیے کیونکہ دب تبلیغ میں جب تک چار مینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ بنی آئے گی داڑھی کبھی بڑھے گی کبھی چھوٹی ہو جائے گی کبھی سر پر ٹوپی آئے گی کبھی اتر جائے گی چار مینے لگانے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے کام کو سمجھنے کے لئے کیونکہ پہلے چالیس دن جو ہے وہ جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے پہلے چالیس دن ہاں زنگ اترتا ہے پہلے پھر اگلے چالیس دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑتا ہے پھر اس سے اگلے چالیس دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کچھ تعلق بنتا ہے جا کر پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں محل بن جاتا ہے خود بخودی محل بن جاتا ہے اب میں نے ارادہ گیا جی چالیس دن لگانے میں اور چالیس دن کا چار مینے لگانے میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا ہے خیر وہ ہم کمزور ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا مئی جون آیا وہ تو نکل گیا میں نہیں نکلا ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے یہ ہے جی سولہ اکتوبر کی بات دو ہزار ایک اس کا مجھے فون آیا جنید بھائی السلام علیکم میں چار مینے لگا کے آ گیا میں نے کہا ہے چار مینے ہو گئے کہاں ہو گئے گزر گئے کتنے ہی چار مینے گزر گئے زندگی سے میں نے کہا چار مینے گزر گئے کہتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں میرے چار مینے کیسے لگے ضائع ہی ہو گئے میں نے کہا وہ کیسے کہاں میں چار مینے کے لیے اپنے اببا کو ساتھ لے گیا جونید بھائی وہ بیمار رہتے تھے ان کا پشاپ پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں یقین کرو روزانہ جونید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا صرف اپنے باپ کا پشاپ بخانہ صاف کیا چار مینے اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا کہ کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے چار مینے تو کیا ہی لگے میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا چار مینے اور چار مینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے چار مینے لگ گئے دو دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا ہم خود جنازے میں تھے دو دن میں میں نے ارادہ کر لیا جی میں جا رہا ہوں چار مینے کے لیے بیوی کے پاس گیا میں نے بولا سنو میں چار مینے کے لیے جا رہا ہوں کہتی یہ کب میں نے کہا کل کہتی یہ آپ جائیں میں پیچھے سے زیر کھا لوں گی میں نے کہا پانی پینوں ذرا ایک سبی میں نے کہا اب میں سوچ رہا ہوں یہ چانس لیا جائے نہ لیا جائے موقع تو بہت اچھا ہے میں نے مولی تاری جمیل صاحب کو فون گیا میں نے کہا مولی صاحب بیوی کہہ رہی ہے میں نے چار مینے کے لیے جانا ہے تو اگر تو گیا تو میں زیر کھا لوں گی کہتے ہیں یار میرا تیس سال کا تجربہ یہ اتنی بے وکوف نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی تو ایسے کر آج رات کو کھانے کے وقت ایک نوالہ توڑ کے اس کے موں میں ڈال دے میں نے کہا مولی صاحب یہ نہیں میری بیوی نوالہ توڑ کے میرے موں میں ڈالے نئی تو نوالہ توڑ کے اس کے موں میں ڈال اب بیار دیکھو میرے والد صاحب ہیں پتھان ماں ہندوستانی ہیں والد صاحب تو پتھان ہیں اب پتھان اپنی بیوی کے موں میں نوالہ ڈالے ویسے ایک شرم آتی ہے اتنی لیکن امد ویسے ایک شرم آ رہی ہے میں کہا کس طرح کروں گا میں ہم بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے میں کھانے پر بیٹھے ہوئے مجھ سے کہہ رہی آپ کھا کیوں نہیں رہے میں نے کہا کھاتا ہوں کھاتا ہوں کھاتا ہوں آخر میں نے دعا پڑھی جلتو جلالتو صاحب کمالتو آئی بلہ کو ٹالتو نوالہ بنا کے بیوی کے موں میں ڈال دیا وہ ایسے جھے پسی گئی یہ کس نے سکھایا آپ کو میں نے کہا مولی تاری جمیل صاحب نے مجھے تو پہلی پتا تھا کہ یہ ہونا کچھ نہیں کہتی ہے ویسے آپ کی پوری تبلیغ میں میں نے ایک وہی آدمی ٹھیک ہے کھا 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 کیا ہے آپ کو میں نے کہا یار مجھے جانے دے چار مہینے کے لیے پھر میری بیوی نے میرا بیگ بنایا چار مہینے کے لیے اور اس اللہ کی بندی کے لگے چار مہینے میرے تو نہیں لگے میں تو دنیا بھر میں گھمتا رہا اس نے میرا بیگ بنایا اس نے میرے بچوں کو دیکھا ہم اس وقت ایک ہی گھر میں رہتے تھے سارے میرے ماں باپ کی خدمت اس نے کی اس نے دیکھا ان کو گھر کی بڑی تھی وہ بڑی بھاوی تھی باقیوں کو بھی اس نے دیکھا پیسے میرے پاس نہیں تھے کیونکہ میں تو کاروباری چھوڑ دیا تھا پیسے بھی نہیں تھے میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں عائشہ تو کیسے چلائے گی یہ سب کچھ اللہ جانے اس نے کیسے چلایا اللہ اس کو جزائے خیر دے اللہ اسے خوش رکھے اور میرے چار ماہ لگ گیا اس طرح لگ گیا تو گھر والی کا ذہن بنے گا تو کام بنیں گے اور اگر گھر والی کا ذہن نہیں بنے گا تو کام نہیں بنیں گے خراب ہو جائیں گے کیونکہ یہ دعوت کی لائن ہے ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے کہ مشورے شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام الرجال قوامونا علن نسائی پوچھ پوچھ کے کرو مشورے سے کرو دعوت میں برابر کی ہو تم لوگ بلکہ ہر ختیجت القبرہ کی کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لئے ہر ختیجت القبرہ کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں پتنی کتنی بڑی میرے پر چادر ڈال دو چادر ڈال دو یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اور ساری زندگی اور سارا مال اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے لگا دیا ویسے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں علماء فرماتے ہیں کہ دو خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فیرون کی بیوی تھی اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی کیسے بھلا کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فیرون نے وہ پتھر رکھے مجھے خدا مانو انکار کر دیا اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی درب اللہ مثلل للذین آمن امرأة فرعون اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فرعون کی بیوی کا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنبہ اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے وہ تو تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ لیکن اپنے قریب دینا وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو بس اب میں بہت تھک گئی ہوں ان ظالموں سے مجھے نجات دلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجت القبرہ سے فرمایا جب وہ جانے لگیں دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا کہ یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں کہ نہیں اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا تو اللہ کے قریب سب سے قریب اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے رسول اللہ کی اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ کہ جب احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا عجر ضرور ہو تو سارا مال لگا دیا کہ سیالکوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں اے اللہ مجھے اپنا عجر اس میں بھی چاہیے تو یہ دو most intelligent women of their times تو جب مال خرچ کرو میری بہنوں اللہ نے آپ کو بڑے دل دی ہیں یہ سوچ کے خرچ کرو یا اللہ یا اللہ یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے کوئی حافظ پروان چڑے کیا پتہ میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو قیامت کی دن پتہ نہیں کتنا بڑا عجر ملے خیر میرے دوستو اسی طرح سے وقت چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا میری زندگی کے پانچ سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ پانچ سال کے بعد میں نے ارادہ کیا جس دن مولی صاحب اس کو ملا نا اس کے بعد کہ یہ پانچ سال ہیں گزر گئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا آج کے بعد نہیں گاؤں گا تو مجھے فون کس کا آتا ہے ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے جمالی صاحب ہمارے وزیراعظم تھے دوہزار دو کی بات کر رہا ہوں دوہزار تین کی بات کر رہا ہوں جمالی صاحب کا فون آتا ہے ان کے ملٹری سیکٹری کا وہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے سٹیشن کے اوپر اس کی پہلی ہوتی میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں میں تو اب نہیں کہوں گا تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب اوہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی میں میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے جی جی فرمائیے میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں آپ کو منظور ہے ہاں جی مجھے منظور ہے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفرمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب اس کے انفرمیشن منسٹر تھے شیخ رشید صاحب کا چلہ لگاوا ہے بائی دوئے اور ان کا چلہ نائنٹین سیونٹیز میں لگاوا ہے اگر کبھی ان کے سے ان کے چلے کی کار گزاری سنیں بڑا ایمان بڑھتا ہے وہ اس وقت کے رائی ونڈ کے قصے سناتے ہیں جب رائی ونڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لی آپ کو پتا ہے ایک مردہ اسلامباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی ایک دفعہ حالات خراب تھے اللہ نے یہ کام ان سے لیا یہ گئے اس وقت کے پریزید صاحب کے پاس پریزید مشرف صاحب کے پاس میں گیرنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر ان کو کرنے دیں میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا عجر ملا ہوگا تین لاکھ بندہ جمع ہوا تین دن اللہ کی بات ہوئی وہاں کیا کیا بات ہوئی سہکڑوں جماعتیں نکل گئیں سب آپ کے کھاتے کے اندر بڑے خوش تھے یہ بات سن کر واقعی مجھے ملا ہوگا میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملا ہوگا یہ شیخ رشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے میں جب جا رہا تھا اور ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا یا اللہ یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تو گالے میں زندگی بر مولوی عمران بشیر تارک جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے ایک مرتبہ کہہ دے میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا اور میں ریلوے سٹیشن پہنچ گیا وہاں جا کر وہاں جا کر ہم نے آخری مرتبہ دل دل پاکستان گیا اور واپس آ گیا زندگی اب تو پونے نو بج گئے چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے جو بڑے بڑے حالات آئے نا وہ پھر کبھی آؤں گا تو سنا دوں گا آج جی بالکل سناوں گا نات آپ کو اسی لئے مجھے خیال آیا پونے نو ہو رہے ہیں تو اب بہنوں اور بھائیوں کو نات سنا دوں اور یار وہ سنو بات بولی ہے نا وہ کہ وہ بیوی میں میرے موں سے نکلے نا بھی اب تو آج کل تو بڑا ڈر لگتا ہے نا آپ لوگوں سے نہیں یہ جب جائے گا نا نیٹ کے اوپر آج کل تو تمہارے بھائی کے بڑی جان کے دشمن ہوئے میں لوگ ہیں اچھا اور پتہ ہے دشمنی بھی دیکھو یار دشمنی بھی وہ کر رہا ہے جس کے لئے بول رہا ہوں میں وہ کر رہے ہیں میں تو ہمیشہ بات کی ہے تو عورت کی حرمت کی بات کی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمت کی عورتوں کو یہاں رکھا ہے یہاں مردوں سے اوپر رکھا ہے ہاں عزت دی ہے تو اس دین نے دی ہے بھائی ہاں میں تو ان کی حرمت کی جب بات کرتا ہوں یہ میں جانتا ہوں کہ ہماری خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو دل سے اس بات پر میری عزت کرتا ہے اس بات کو میں جانتا ہوں لیکن جن کو یہ بات چپتی ہے جا کر دعوت کا بول ہر ایک تھوڑی خبول کر لیتا ہے دعوت کا بول وہ تو سالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تو اللہ کہہ رہے ہیں نا قطل اللہ وہ میری اونٹنی تھی اس کو مار دیا لوگوں نے ظالموں نے جو کہ اللہ کی نشانی تھی اور قوم سمود میں سے ایک ایک انسان جانتا تھا یہ اللہ کی نشانی ہے لیکن چلتی پھرتی دعوت تھی اس لئے اس کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے تو یہ مجھے پتا ہے لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرا جو بھی بول ہے وہ آپ کی عزت اور حرمت کو اونچہ کرنے کے لیے ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے نا میرے سے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے میری ماں ماں تھی نا آپ کی ماں بھی میری ماں ہے میں آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں جیسے میری اپنی بہن ہے میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں تو اگر ہم ہی نہیں کریں گے اس حرمت کو اگر ہم ہی پامال کر دیں گے پھر اور کون رکھے گا کیونکہ ویسٹ تو بھول گیا ہے اس بات کو یہ تو ہم ہیں جو ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی عورت کی کیا حرمت اور عزت ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا مجموع ناراض بھی ہو جاتا ہے لیکن چلو کوئی نہیں غمِ آشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کونسی سنوں جی نات میرا دل بدل دے بدلنے کا پروگرام بھی ہے جی سوچ لیں پھر سے میرا مطلب ہے پکڑا جائے گا جھوٹ دے وہ نا میں میں جب ریکارڈنگ کرتا تھا نا نیا نیا جب میں آرٹسٹ بنا تو وہ ایک گانا تھا میرا یہ شام پھر نہیں آئے گی اب وہ شام آکہ ہی نہ دے کیونکہ میرے سے گایا ہی نہ جائے اتنا مشکل وہ جو میرے ریکارڈنگ تھے ان کا تعلق لہور سے تھا اچھا ریکارڈنگ جو ہوتے ہیں نا جی ان کا نا یہ بڑے تحمل والے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک سے ایک کود گا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ بیچارے سنتے ہیں سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں انہوں نے تو بڑے اچھو چھوں کو سنا ہوتا ہے تو آگے سے میں گارہ میرے سے گایا ہی نہ جائے اٹھارہ ٹیکے ہو گئی کتنی ٹیکے ہو گئی جی اٹھارہ تو اٹھارویں ٹیک کے بعد میں نے ان سے پوچھا سر ہوا وہ اتنا بولتے تھے نا نہیں ہوا پتر تو میں نے اٹھارویں ٹیک کے بعد میں بولوں چیک 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 تو اندر سے نا وہ تن بڑا بیٹھا تھا اس کی پیچھے سے آواز آئی جڑا کدھی کیش نہیں ہونا تو میرا دل بدل دے جڑا کدھی نہیں بدلنا نہیں بولو بدلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میرا دل بدل دے میرا غفلک میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے ہوا حر سوالا دل بدل دے میرا غفلک میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک امر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک امر کاٹوں بدل دے میرا رسطہ دل بدل دے میرا غفلک میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنہ دل بدل دے میرا غفلک میں ڈوبا دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پرنور کر دے میرا ظاہر سبر جاؤں اے الہی میرا ظاہر سبر جاؤں اے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلک میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے سب بولے آمین اور کوئی؟ کون کون گیا ہے ہرمین شریف ہے ناد گھڑکر جی